بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر دو اشارہ ایک یہ اسے بہتر بھی لکھا جا سکتا تھا مشک نمبر دو اشارہ ایک جو کہ صفحہ نمبر فارٹی نائن پہ ہے اس کا سوال نمبر ایک شروع کرتا ہے پہلا بہلا پارٹ اس میں چار پارٹ ہیں پہلا بہلا پارٹ ہے اے ایکس is equal to sorry اے ایکس منس بی is equal to zero اور سی ایکس منس ڈی is equal to zero موازنہ کے طریقے سے انہیں ساکت کرنا ہے موازنہ کے طریقے سے comparison کے طریقے سے اسے کیا ہوگا اے ایکس منس is equal to b منس b در جا کے positive b ہو جائے گا تو x سے برابر اس سے کیا ہوگا کہ ایکسی قیمت کے آئے گی ڈی آور سی یہ بھی ایکسی قیمت ہے یہ بھی ایکسی قیمت ہے سنت لے کہ بی آور اے برابر ہے ڈی آور سی کے تو جی آپ کی نئی آگئی مصابعت لیکن اگر آپ اسے فریکشن میں نہیں لکھنا چاہتے تو بی سی is equal to a ڈی ہی آگیا بہتر ہے کہ جب آپ چیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ بہت سوال آسان ہوتے ہیں لیکن انسان غلطی کر سکتا میں چیک کر لیتا ہوں a ڈی is equal to b c ٹھیک ہے جی دوسرا والا part try کرتے ہیں 2x plus 3y is equal to 5 اور دوسری ہے x minus y is equal to 2 تو آپ نے eliminate x کو کرنا یاد رکھے گا تو 2x is equal to 5 minus 3y x is equal to 5 minus 3y by 2 ہی درکھے x کی قیمت ہے 2 plus y یہ میں اس کو چلے اس کو a کہہ رہتے ہیں اس کو b یہ c ہو گیا تو یہ d تو c اور d کو compare کریں ٹھیک ہے تو 5 minus 3y by 2 is equal to 2 plus y تو اگر آپ fraction ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 ادھر سے ختم ہو جائے گا تو اس سے گھر multiply ہو جائے گا 5 minus 3y is equal to 2 into 2 plus y 5 minus 3y برابر ہے 4 plus 2y sorry آپ اب ویسے تو ٹھیک ہے لیکن وہ انہوں نے بہتر طریقے سے ذرا حل کر کے لکھایا ہے تو اس کو مختصر کر کے لکھتے ہیں تو اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں 2y plus 4 is equal to 5 minus 3y تو 2y plus 3y یہ minus 3y ادھر جا کے plus 3y ہو جائے گا is equal to 5 اور یہ 4 ادھر جا کے minus 4 ہو جائے گا تو 5y is equal to 1 یا 5y minus 1 is equal to 0 انہوں نے یہ لکھا ہوا اچھا نوٹ کریں کہ انہوں نے سارے آنسر جو دیئے ہیں اس میں ایسے ایکویشن کو نہیں لکھا بلکہ 5y is equal to 1 یعنی کہ ایک طرف ایک چیز ہے اور دوسرے طرف کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے آز زیرو والا سلسلہ نہیں کیا حالانکہ 1 ادھر آکے minus 1 ہو جائے گا تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہے تو ہمیں بھی یہ لکھنا چاہیے تیسرا والا پارٹ ہے x t is equal to l یہ a کر لیں اور x over m is equal to t اسے b کر لیں تو اس سے x کیا آئے گا l over t اس سے x کیا آئے گا mt اس کو اور اس کو compare کریں نظرہ l over t is equal to mt تو دونوں طرف t سے x کیا آئے گا یہ l is equal to mt ڈا 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 så x x x ڈا ڈا r کر دیں تو پی کیو ایز ایکویل ٹو ایم ایل مل کو ٹھیک جواب مارا یہ سوال ختم ہو گیا سوال نمبر دو شروع کرتے ہیں سوال نمبر دو میں یہ کہتے ہیں کہ سوال نمبر ایک جو ابھی ہم نے کیا اس کے تمام اجزاء میں اسے ایکس کو آقیمت درج کرنے کے طریقے سے ساکت کرنا کرنا وہی ہے لیکن قیمت درج کرنے کے طریقے سے ساکت کرنا ہے اسے تو سوال نمبر دو میں لکھتا ہوں تو پہلا والا پارٹ کیا ہوگا اے ایکس مائنس بی ایس ایکل ٹو زیرو اور سی ایکس مائنس ڈی ایس ایکل ٹو زیرو یہ بی کرلوں اور یہ ایک کرلوں تو یہاں سے ایکسی قیمت کیا آجائے گی اس والے سے بی اوبر اے اس قیمت کو اس میں ڈال دیں تو سی ایکسی قیمت بی اوبر اے آگئی مائنس ڈی ایس ایکل ٹو زیرو فریکشن کو ختم کر دیتے ہیں بی سی مائنس ڈی ایس ایکل ٹو زیرو اور بی سی ایکل ٹو اے دی ٹھیک ہے گو کے جواب ہوئی ہیں لیکن بارل ہتیاد انچک کرلوں دوسرا والا سوال ہے 2x پلس 3y is equal to 5 یہ a ہے اور دوسرا ہے x minus y is equal to 2 یہ بھی یہ اس سے ایکسی قیمت کیا گی 2 plus y اس قیمت کو اس کے اندر ڈال دیں 2 2 plus y plus 3y is equal to 5 4 plus 2y plus 3y is equal to 5 4 plus 5y is equal to 5 5y is equal to 1 صحیح وہی سوال ہیں صرف ایک تھوڑا سا مختلف طریقہ لگا رہے ہیں کرنے کا اگلا ہے x t is equal to l یہ کر لیں سے دوسری ہے x over m is equal to t اس کو b کر لیں یہاں سے ایکسی قیمت l over t آ جائے گی اس کو اس کے اندر ڈال دیں ایکسی قیمت l over t ہے سات m ہے m یہ میں اس طرح نیچے لکھتیا برابر ہے t کے ٹھیک ہے l m t is equal to t اس کو میں ختم کروں گا اس کو میں ختم کریں گا اور ہی اس کے اندر اوپر چلا جائے گا l is equal to t into m t l is equal to m t sqr اور لاسٹ والا پارٹ x minus p q is equal to 0 یہ a ہے اور x over l is equal to m یہ b ہے ایکس کسی برابر آگیا ہے پی کیو کے یہاں سے اس کو اب اٹھا کے بی میں ڈال دیں ایکسی قیمت پی کیو آور ایل ایس ایکل ٹو ایم تو پی کیو ایس ایکل ٹو ایم ایل بہت ہی آسان تھا چیک کرنا برحال بہتر ہے چلیں جی بھی سوال ہوگا ہے سوال نمبر دو اب ہمارا سوال نمبر تین ہے اس کو ہم اگلے ویڈیو میں کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم